میں آج پہلی ماری سنیاں تیر لگیا خون اٹھیا نہ انہیں ہائے کی تھی نہ واہے کی تھی نہ مر گیا اوہ اے میں رکی بڑھیں گا وہ کہنا فزدو بے رب القابطے خدا دی قسم میں میں تے بازی جت گیا حضور میں نو دسو مرن تو بات بندہ بازی ہرنا یا جتنا توجہ اللہ حافظ شہر پاکستان تو مراد ہے ملک ممتال حسین قادری جیہا میں شہر پاکستان میں تے گدھڑ بھی نہیں بندہ ہوتے مقابلے شہر اوے جنہیں دو باری سزائے موت سنی دو باری سزائے موت سنی بعد سبرینڈٹ جیل نے دسے آ غازی صاحب دے والے صاحب نو دے براوان نو کہنے انہوں نے دو باری جتو سزائے موت سنائی تے غازی صاحب انہوں فرمان لگے کہ میں نو انگل شاندی کوئی نہیں یرا تے توں پھر دوبارہ اردو جدس توں کی کیا اوہ جڑا پرویز علی شاہ نام نحاب جاج انہیں کہا میں تنو دو باری سزائے موت سنائی غازی ممتاز ناچ پیا انہیں کیا ہوئے جلے آئے بھی دسی جا شام تک فانسی لگ جا نہیں جردو بہادری جردو بہادری غازی تیری جرد کو اقبال کہتا صدق خلیل بھی اعشق اور صبر حسین بھی اعشق اور مارکہِ وجود میں بدر و حنین بھی اعشق ایدت میں اُٹھ تشریح نہیں کرتا کال دوسری پاسی چلی جاڑی اقلو دلو نگاہ کا اقبال کہتا تنی چیزان جو انسان نو برباد کر دیا ایک فکر تے سوچ ایک دل تے ایک نگاہ انہیں ماری انسان برباد ہوندہ اقلو دلو نگاہ کا مرشد اولی عشق عشق نہ ہو تو شرو دیم بد قدہ تصورات اقبال کہتا تنی چیزان نو حضور دی محبت صدیان رکھ سکتی بلکہ اقبال جا ڈنگا بندا اقبال رب دے بارے بھی شکوہ کر بیٹھے لیکن صدہ کے میں ہویا اقبال تیرے عشق نے سب بل دیے نکال مدت سے آرزو تھی کہ صدہ کرے کوئی اقبال کہتا ہے میں پوری دنیا حضور پھریا میں نے صدہ کوئی نہیں کر سکیا آپ دی محبت اقبال لوں ہی صدہ کر رہی محبت رسول ایک چیز ایسی اقبال کہتا ہے دل سے عشقی اتوانہ می شود خاک حمدو شے سریعہ می شود اقبال کہتا ہے انسان دلیر ہی اس ویڑے ہوندہ جس ویڑے ہوتے سینے ویڑے محبت رسول ہو میں چل دیا چل دیا گل ناڑ اور بھی سنا جا ہوا ملک شام میں گیا ملک شام ہمسچ جتے آج کل بہت زیادی گڑ بڑے یہود و نصارہ ہوتے کھیل کھیل رہے حضرت خالد بن ولید مسجد بھی ادی شہید ہو گئی آپ دے مزاروں بھی نقصان ہوئے میں حاضری دیتی حضرت خالد بن ولید دے مزار ہوتے ہمسچ بڑی بڑی مسجد بڑی یا سلطان سلیم بڑھائی جی دیوار اکبال کہتا شوقت سنجلو سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بینکاب آپ دی قبر انور تے لکھیا کیسی خالد بن ولید دی قبر تے اوہ سنو تے اپنے اندر دلیری پیدا کرو میں ہوتا انہوں سنا کے گلہ کے چل خالد بن ولید دی قبر تے لکھیا کیسی قولو خالد بن الولید حین حضرت و الوفات ایک آل خالد بن ولید اس ویڑے کی تیجا تو دنیا تو جان لگے کی کیا لکی تو قضا و قضا زحفن فرمایا میں بڑیوں بڑیوں جنگہ میں حاضر ہویا فما فی جسدی شبرن اللہ وفی زربتن بسیفن اور رمیتن بسامن اور تانتن برمہن فرمایا اسلام دی خاطر میرا جسم چھلنی ہو گیا ایک بالشت بھی جگہ نہیں بچی جتے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگی ہو دا سائے مسلمانہ توں تے میں گھر بے کے ٹنگاں کمی جا رہی ہوں ون تے صحابہ دا جسم اتنا بھی نہ بچے توں تے میں اسلام دی خاطر کر دی چانڈ بھی نہ کھائی ہوئے تے گلہ کریش کے رسول دیا میں بڑا بڑا عشق رسولا میں آکا غازی ممتاز دا کدے نال جائی کہا نہیں نہیں وہ سیاسی مسئلہ ہے میں آکا یہی تو یہود و نصارہ دی گل لے کہ حضور دی عزت دا مسئلہ بھی نہ سیاسی بڑھا دیتا ہے تے توں وہ سازش دے شکار ہو گیا غازی ممتاز حسین قادری مفتی عنیف نو کہنے لگے کہنے لگے مفتی صاحب ہو ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے تے میں نو کہوے غازی توں غلط کم کیتا ہے تے میں ساری دنیا نو جھوٹلا دیاں گا تے مفتی صاحب کہنے لگے کیوں جی غازی ممتاز کہنے لگے جی میں غلط کم کیتا ہوں جاگ دیں حضور میں نو زیارت نیزی نے کرا نہیں گنا گال کہنے لگے میں غلط کم کیتا ہوں ستے ہیں نہیں جاگ دیں حضور میں نو زیارت کرا دیتی گال مک گئی اہوے غازی ممتاز تھوڑا اچھڑ رہا اندر بہ کے یہ محبت رسول ہے جڑی انسان نو دلیر کر دیں دی ورنہ یارت دس دس نسمبر پتر پیدا ہوئے چار جنوری نو وقت دے گورنر نو گوڑی مار دے ہوئے اونا ظالمہ دی حکومت بھی ہوئے پچھے یہود و نصارہ بھی کھڑے ہوں پتہ بھی غازی نو ہوئے دا انجام کی ہوڑا ہے تے پھر ستائی گوڑیاں مار کے بندوق رکھ دے ہوئے نسے بھی نہیں تے ساری این جنسیاں تاقیق کرنے یہود و نصارہ کو دے حوالے بھی انہ امریکی غلامہ نے کیتا پاکستانی حکمرانہ نے یہود و نصارہ دے حوالے بھی ممتاز قادری کہنا خود میں بچارے نو دسیا میں نو امریکی جنسیاں دے حوالے بھی یہ نہ کیتا میں آکا پترو اسی تو آڈے کڑو سود نہ غازی دا کرز واپس لڑا ہے سود لے کے لڑا ہے تسی جو کچھ غازی نہ ظلم کر رہے ہو پترو امریکی سولہ مسلمان مار دے ہوئے فوجی ہو تھے اوباما بھی بول پوئے اندر بڑھ کے عورتوں بھی مار دے ہوئے افغانی بچے بھی مار دے ہوئے جوان بھی مار دے ہوئے نو لاشا بھی جلا دے ہوئے اوباما بھی بول پوئے کہ نہیں جی دا دماغ نہیں سی ٹھیک سولہ بندیں مارے تے دماغ نہیں ٹھیک حضور تا گستاق سامنے آ جائے تے غازی تا دماغ ٹھیک رہے سکتے غازی نو پاگل تا کسے نہیں کیا اس واسطے کہ سانو ٹکرے یہود و نصاران اور پرویز علی شاہ اور کنجر جج اور بغیرت اس اے قانون پڑے ہوندہ میں قانون سنا دے محمد تا پھر تسی کا وہ گھل بچے نہ رہ جائے اس دلے نے اے پڑے ہوندہ رسول اللہ دا قانون اے ایک زنانیے جی دناغ اصما بنت مروان لکھے ہویا یہ حضور دے زمانے تن جرم کر دی حضور دی زاری ہے یاد توزن نبی ایک حضور نو بکواس کرنی وطعیب الاسلام دوسرا اسلام دے عیب کر دی تیسرا وطحردو علن نبی لوگا نو بھی کہن دی حضور دے خلاف گلن کرو اے تن جرم کر دی حضور دے زمانے چھ نابینا صحابی حضرت عمیر بن عدی اکھا کوئی نہیں ہینا بلغو قولوها وطحریدوها جدو آپ نو پتہ چلے آئے زنانیے جرم کر دی سنو ذرا صحابی رسول منت کی مندین تسی دے میں منت مندین فلانا کم ہویا داتا صاحب دے دے دیں گے فلانا کم ہویا غریب نو اتنے پیسے دے دیں گے صدقہ بکریدہ دے دیں گے اے صحابی رسول منت مند لگن تسی ذرا صرف سنن دا حوصلہ رکھنے ٹنگا تسی نہیں کمانی ہے منت مند ناڑے حضور دے صحابیان تے زمانہ رسول اللہ دی ظاہری حیات دا زمانہ تے سارے ہی حضور دا ظاہری حیات دی میں گل کر رہا عدالت تو بغیر قتل کرن لگن زمانی نو حوصلہ رکھنے در سنن دا آپ نے نظر کی مننی اللہم انہ لکہ علیہ نظرن لائر ردت رسول اللہ الیل مدینہ تے لاتل انہا ورسول اللہ یوم ازم بے بدرن منت منی یا اللہ تیرے حبیب بدرج گئے ہوئے جدو واپس آنگے تے میں منت مننا نظر مننا تیری بار گاوچ میں زمانی نو بغیر عدالت تو قتل کر دے ہوں اے میں زرانی نو قتل کر دیا جیڑا بندہ کمزور دل نانو اگل نا سنے اخبار جدو پاکستان دا کرکٹ فینل میچ ہوندانا اخبار جاندہ بھی کمزور دل والے میچ نہ دیکھیں کیوں بھئی پاکستان رہا تے کدر یہ دا دل بھی ہر گئے تے پھر تے میں اتھے گال کرنا میں کہ جیڑیاں قومہ کرکٹ نو دل دے بیٹھی ہوں ونو نو نو کی بتا ہے حضور رب نے دل بنایا کس واسطہ سی دل ممہبوبِ حجازی بستائم اقبال کہندہ ہے زین جہت بید دے گرپے واسطہ اقبال کہندہ ہے دل تے رب نے سپنایا یا حضور دی محبت واسطہ سی جیڑے کرکٹ دے کھڑا رہی ہیں دل دے بیٹھے ونو نو نو کی بتا ہے غازی منتاز کیڑی شاید انہائے اے عمر بن عدی توجہ ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سننا سننا بس تُسی کرنا میں ہی کچھ نہیں دے تُسی بھی کچھ نہیں ذرا حوصلہ تے رکھو سنندا جدو رسول اللہ بدرے چو واپس آئے جاؤ مہر بن عدی فی جاؤ فی اللہل ادی راتی نابینہ صحابی اٹھے ادی راتی نال بندہ کوئی نہیں ہین نابینہ اے تے مولانا رمضان صاحب دسنگے یا اے دسنگے تو جتے جتے علماء بیٹھے لئے جمعہ پڑھان گے نا جمعہ دے دن میں ایک گال انہ دے قرض چھڑی جا رہے میں نو پتہ ہے بھئی کنے انہوں دسے آ بندہ نار کوئی نہیں آپ نابینہ ندی راتی اٹھے سوٹی لے کے کس نے دسے آؤ زنانی دے گھارے درے بندہ دے ہے کوئی نہیں نا اے مولانا دسنگے تو جمعہ دے دن جی نہیں تو میں نو فون کر لے میں دس دیں گا تو ایک قرض تو ہم ایک تجسس دس کے رہے ہیں نابینہ بندہ ہوئے ادی راتی اٹھے ادھے ارگرد ادھے سارا خاندان ادھے بچے ستے ہوئے سن فجسہ آبی یدی ہی آپ نے ادھے ایک انہ دسیا ادھے چارپائی فلانی یہ بھی سوال ہے ادھے چارپائی تے پہنچے فجسہ آبی یدی ہی آپ نے ادھے چارپائی نو اینج ہتھ لایا فوجہ دا سبیہ ہتھ نال ہتھ لایا دیکھیا تھے ایک چھوٹا جب بچہ ادھے نال ستے ہو آپ نے اے نہیں کی تا بھئی بے عدب ماں با عدب اولاد جن سکتی نہیں مادن زر مادن فولاد ہو سکتی نہیں گندیاں ماں ماں کدی چنگ پتر نہیں جم سکتی ہیں اقبال کہنا مرادات ای خیرت پرور جنونے نگاہ مادر پاک اندرونے اقبال کہنا اے میرے اندر جنہ دم خم ویخدانا اے میں نے اپنی مادی گو دے چو لبیا اقبال کہنا اے میں نے سکولے چو کج نہیں لبیا اے میری مادی گو دے چو آپ نے کہا اے دا قصور کوئی نہیں با میں اے بچہ ہے لیکن گستاخ دا پتر اے دا قصور کوئی نہیں فنحا ہو انہا آپ نے اے چھوٹا جہاں بچہ چکیا تو علیدہ کر دیتا جیڑے غازی منتال دے بارے فیصلہ سال ہویا نہیں کر سکے انہوں یہ گل کے تو سمجھانی حتی سمہ ودا سیفہو علا صدرہا حتی انفضہو منزارہا حضرت نابینہ صحابی نے تلوار رکھی اے زنانی دے سینے تے اتولایا زور اتلوار کنڈ وال اپار نکڑ گئی زنانی ہو گئی تھنڈی تھار مر گئی میں صدق جامع صحابی رسول تھے اے تے اسی کہہ نہیں سکتے بھئی مدینہ وہ نس جان دے اے تے میں لفظ کہہ سکتا شکر آپ غیب نہیں ہوئے مدینہ چھوڑ کے غیب نہیں ہوئے حضرت عمر بن عدی غیب ہو جان دے غازی ممتاز نے بھی نس جانا سی کوسار مارکیٹ والوں غازی ممتاز ستائی گوڑیاں ماریاں تے بندوق رکھ دیتی ہونا کیا فقیر نے اپنا کام کر دیا اب تم اپنا کام کرو جا توجہ جی توجہ جی آپ نے پھر سمہ خرجہ حتی صبح مان نبی بالمدینہ تے میں او ناد خان تے ہیں نہیں تو انہوں ٹپ کے انجن کرنا ماشاءاللہ سرکار آگئے سرکار آگئے او بھائی سرکار آگئے تے اگلی گالوی کرنا ہے بھی دسے کر لوگا ناچہ ٹپ کے جناب آجی گلیاں مالے ساج گئے میں آگا آتے جملگیاں نے موجہ آتے لائی رکھی سونے آگا میں آگا تیر یہ گڑیاں موجہ لگیا جنا دی دی چھاسی سال قید سن کے امریکہ دی قید بیٹھی ہوئے ڈاکٹر آفیہ صدیقی اس قوم دیاں مطلب موجہ لگیاں یہ وہ مو گٹرج پان دے قابل جنا دے قرآن چار ساو دے نسخے جلا دیتے جان وہ قوم حسن دے قابل ہے یہ رون دے قابل وہ دیا موجہ لگیاں رسول اللہ دے خاکے بنا کے ڈنوارک والے چھٹ پاتا تھے رکھ کے دو دو ڈالر دے ویچر ساڑیاں موجہ لگیاں یا اوہ غرناطہ ابو عبداللہ ایک شام نوچابیاں دے کی عیسائیہ نو روانہ ہویا تے لوگاں سمجھے سی صبح ہو جائے کی کال مسلمانہ دی پانچ صدیاں گزر گئیاں غرناطہ دوبارہ مسلمان داخل نہیں اے تھے اٹھارہ سو ستامنچ انگریز آیا ساڑھے بزرگ فانسیاں چڑھے تین تین سو علماء نو ایک دن انگریزاں فاسی دیتی اے ہر بندہ اٹھتا اے نہیں مولویاں ہی لگے رہاں دے میں کہا تو مولویاں دی تاریخ ہی نہیں پڑی اٹھارہ سو ستامنچ انگریز آیا ترہ ترہ سا علماء نو ایک دن فانسی لائی ہونے درختنا ٹنگ ٹنگ کے علماء دے گڑھے ج فانسیاں لاندھا رہا کالے پانی ساڑھے بزرگاں نو بیج دیتا ہوتے ہڈیاں گڑ گئیاں مولانا آمداللہ شاہ مدراسی دے ساڑھے بزرگاں نے داڑیاں نہیں منایاں نہ بڑھے سغیرے جو نسے جو ساڑھے بزرگوں سے بڑھے نس جاندے نہ بڑھے سغیرے جو فانسیاں نہ جھول دے کہ آجیں محفلہ نہ لگ دیاں تھے جہاں غرناطہ بچ کوئی نہیں محفل ہو رہی ساری مسجدہوں گرجیں تبدیل کر دیتیان ایک مسجد کرتبہ ترہ سفہوں نہ رکھیان باقی وہ بھی گرجہ منا چھوڑے ہونے چھتی ازار ستونن مسجد کرتبہ دے چھتی ازار ستونن صرف مسجد دے باقی تُسی اندازہ لاسہ دے وہ کتنی بڑی مسجد ہوڑی ہو جیدہ ممبر بنانے ست سال لگے چار مستریاں نو وہ ممبر کیوں جہاں بنے ہوڑا روزانہ کل ہو دے صاحب ناؤود جلائی جاندی سی آج اس مسجد کرتبہ جزام دینا نا کوئی نہیں تُسی ستیں 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 سمجھ دے دین پر جانا ہے ستیں ستیں رسول اللہ دینا موسطہ جناب کام ہو جانا ہے ایک جس قوم تے شام آ جائے نا صویر ہونے چیز کئی صدیاں لگ جاندی آنے آج اٹھو اور حضور کے دین کا دامن مضبوطی سے پکڑو جس شام ہو گئی تا صبح ہونے چیز سو سال تے تھی بھی لگ گیا ساڑھے ہزارہ لکھاں مسلمان شہید ہوئے تے سو سال تھی بھی لگ گیا صبح ہوندے 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 انگریز دے جاندے جاندے ہوندے آج پاکستان اللہ نے نعمت دیتی دے یہ دی قدر کرو اٹھو اینا کمرانا نو سمجھاؤ ووٹ لینڈ آن تے نا کڑو پچھو اوے تسی ووٹ لینڈ آئے ہو غازی ممتاز دوی کا دینا لے آنے اتنا بھی نہیں پوچھ سکتے تسی اوے حضور دینا موسطہ کی دے سملی جگل کی تی تسی اوے حضور دے خاکے بڑھے کہ دی تسی جلوس کر دیا تسا کلمہ نہیں پڑھیا تسا شفاعت نہیں لے نہیں اے اینا میرے جیسے غریبہ اینا دا کم ہے صرف جلوس کرنا تجیڑ ایم مین نے تی ایم پی اے انہیں حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا انہیں انگریزہ دی چٹی کھا دی سیدی موسید جانی جانی غلام ہے غلام ہے حصور کے غلام ہے اور جیڑا آوے توجہو جی توجہو جیڑا آوے اسی حکمرانہ نو یہی گل کر رہے ہیں بار بار چار جنوری تو لے گے آج تا کے ہی گل کر رہے ہیں جلوس جلسے اڈیالہ جیل بھی اسی کہا ہے اس حالتیں اسی کہا غازی دی ملاقات کرا انہیں کہا جی ہائی کورٹ کو اجازت لگو اسی کہا اوہ دا پکھا چلائے کرو پچھلی گرمی ہے جسی کہا انہیں کہا نہیں جی ہائی کورٹ کو اجازت لگو اسی کہا جیڑا انہوں کھانا مال دیتے کرو کہا جی ہائی کورٹ کے پاس جاؤ اسی کہا جیڑا کمال دی گالے نا اندر ملاقات ہوئی انہوں اسی کیا پتر گال اے نہیں گال اے وے کے اساڑا جرم اے وے کیسا حضور دا کلمہ پڑیا یہ کوئی یہ تھے انگریز کہا دو اندہ تو تسی انہوں سلوٹ بھی مارنے سننا روٹیاں گھروں پا کھا کے دینیا لیکن اسی کمرانہ نوں دسنا چاہنے امریکی غلامہ نوں کہ انیس ساو نتی نہیں غازی علم الدین نوں تسی فانسی لائیا انگریزہ لائیا تسی دسو تسی کیونو جی انگریز ہو تو پھر ساڑی تو اٹھناڑ گالی کوئی نہیں جی رسول اللہ دا کلمہ پڑیا نے تے غازی نوں رہا کرو بس اور دوسری گال کوئی نہیں غازی ایک نمے کے لئے بھی مجرم نہیں ہے میں بھی حضور کا فرمان سنانے لگا ہوں اپنا فتوہ نہیں رسول اللہ کا فتوہ تاکہ جڑا منکر ہوئے بیمانتے ہوئے صغیر تھی نماز حضرت عمر بن عدی حضور دے پچھے پڑی فلمان صرف النبی آج لوگ کہنے ہیں جناب مولی صاحب کوئی نسخہ دس ہو حضور دی زیارت دا میں کہا جی نسخہ تے موجود ہے حضور نے جدہ ان سلام پھیرے ہیں مڑ کے حضور بیٹھے مسجد ساری صحابہ نال بھری ہوئی لیکن میرے آقا عمر بن عدی نو تلاش کر رہے ہیں پوری ہاں صفحہ حضور ویکھ رہے ہیں عمر بن عدی کیڑے پاسے بیٹھا جدہ حضور نے انہوں ویکھیا نا اے قدی وہ ابھی گل نہیں کرے گا قدی دیوبندی یہ گل اے حدیث سارے بیان کرنے اے وچو چوری کر جانے جے اے بیان کرنے پھر انہوں نے مسئلہ کی مقدہ اجے تے عمر بن عدی وضو کر کے نماز پڑی راتی آئی گلت دس ہی کس انہوں نہیں کس انہوں کوئی پتہ نہیں راتی کی واقعہ ہو گیا حضور نے جدہوں سلام پھیر کے ویکھیا آپ نے فرمایا ہوا ہے اَقَتَلْتَ بِنْتَ مَرْوَان فرمایا ہوا ہے زنانی مارایا میں زنانی مارایا اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو میں توجہ بس اب میں گفتگو مکانے لگا ہوں بات بات ختم ہو گیا بات سنیں بس گفتگو مک گئی آپ نے فرمایا ہوا زنانی مارایا غازی ممتاز بھی پیٹھ جنسیاں دے سامنے انہیں کہے میں انہیں کہے اوہے دس تین پیسے کنے دیتے اوہ تین کےڑے مولوی نے کیا اوہے کےڑے مولوی دی تقریر سنیا میں آکھا تقریر ہیں تو روز اور ہزاریاں سنن دیں اے اگل ازل تو لکھے ہوئے ایسی غازی ممتاز دنا ازل تو لکھے ہوئے ایسی ایس تک وقت بن جانا ہے آپ نے حکمران بھی یہود و نصارہ دے جانٹ مان جانے ایک ازل تو لکھ دیتا کہ ایسی میرے حبیب دے عزت دے قانون نو وقت دے گورنر کی کوئے گا کالا اس ویڑے ایک پولیس تا عام کا سٹیبل وقت دے گورنر نو سامنے کھڑا گے ستائی گوڑیاں مار دے گا اے تے ازل تو لکھ دیتا کہ ایسی غازی ممتاز کوئی آپ نے گوڑوں تھوڑا کی تا ہے اے تے ازل تو فیصلہ ہوئے گی آج جڑا غازی ممتاز دے خلاف بولنا او بے کیا تصیح اپنا بو تھا تو رسول اللہ دی خاطر نعرہ نعلا سجدہ ستائی گوڑیاں اے جو ماریاں آج جہاں تا امریکہ تاقیق ہو رہی اتنے سیکنڈ میں اتنی ستائی گولیاں نہیں ماری جا سکتا میں آکھا جی عام بندے تھے ہاتھ نہیں سی محمد عربی تھے غلام تھا ہاتھ سی غازی تیری جرت کو غازی تیری عظمت کو لے گئے آپ آزی لے گئے آپ آزی حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ غازی المدین شہید تھا جنازہ پڑھانگا ہے تو جدو مڑ کے ہیں مسلطے کھڑے ہوئے جنازہ پڑھانگا علامہ اکبال نے کیا شاجی جنازہ پڑھانگے سید دیدار علی شاہ صاحب آپ جدو ہیں مڑ کے کھڑے ہوئے مسلطے غش کھا کے ڈیپ ہے حاجی عبدالناصر صاحب قصور والے وہ کہنے ہیں شادی حدیث پڑھا کے جنازہ پڑھانگا ہے تو جدو شادی بھی ہوش ہو گیا اسی اٹھایا شادی نے پانی پلایا اہت کشمیری بزار شادی رہنے سن اتھو کہا جنازہ پڑھانگا تو شادی نے جدو ہوش آیا تصد کیا شادی کی ہویا شادی روون تو ناردہ سن یا رسول اللہ ساری زن کی حدیث پڑھائی دین دا کم کیتا کدھی خواب اچھ بھی دیدار میں نے کرایا تو آج با نفس نفیز غازی دی جنازے چاہ گئے ہو کوئی گل سمجھائی ہے آسان غازیاں دے ہمیں نال لے رہے ہیں غازی ممتاز کوئی ساتھ انہوں پیسے دے لے اڈیالہ جیل دے اندروں پیسے بیج دے ابھی جیسی نارے لائیے یہ تو قسمت دی بات ہے جیڑا غازی دی گل کرے گا نہیں کرے گا ساڑھی کوئی پیسے کنے ساڑھا کچھ بھی نہیں اپنا ایمان دی سوچے کیڑے کھڑو تا کیڑے پاسے ایک آدمی غازی المدین میں کہنا جی فیصلہ ہونے ہو جاندہ ایک واری غازی ممتاز انہوں لیامن منارے پاکستان پھر جی دنیا ہے ایک واری غازی انہوں اعلان کرو ایسی لیار ہے لاہور او تو جیل ہم تو اکی لوگا نہیں لگن دے فیصلہ ہو جانا ہے قوم کدے ناڑ کھڑی حضورت غلام ناڑ کھڑی دیا حضورت دشمنہ ناڑ کھڑی پتروں اندر پہ آکے گل نہیں نا جنہوں تے ہوندہ جنہوں تے ہوندہ جنہا میدانیں چاہوے غازی علم الدین شہید دے جنازے وے چھے لکھ مندہ شریف ہویا چھے لکھ مندہ تے کہون غازی شہید اسی نہیں کہن دے اسی تے کہن دے غازی ساڑھے والے کرو تو آڑے واس سے جو بار ہو گیا غازی جتنا جلدی ہو یوسف رضا گی لانی ناڑ کی ہویا اجے زرداری ناڑ جو کچھ ہونے ہوتے رب جاندہ کی ہونے اے انہیں ناڑے میں نہیں ہو رہے عدالتہ میں دھکے کھا رہے تو جناب انہیں دفعہ لگن لگیا اے بات وچھ ہو رہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں اکل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی میں آتا انہیں مشورہ دے نا جلدی کرو اپنی جاناں بچانی انہیں غازی نو رہا کرو تیری آ کر کے انہیں مدینہ پاک بھیج دے ہو انہوں کہا بابا تُو پاکستان دے واس سے جنہ رہے مدینہ پاک پانی بھر ہے گھر تُو جان تیرا کام جان تو آڑے واس سے جی نہیں رہے غازی دے غازی جس مقام تیجا پہنچا توجہ جی حضور خاموش ہو گئے اے جاتو گل ہوئی نا آپ نے پوچھا تے زنانی مارا یہاں تے حضور خاموش ہو گئے جاتو خاموش ہے چونکہ آپ نابینا سن حضرت عمیر بن عدی وخشیہ عمیر بن عدی عمیر بن عدی ڈر گئے شاید میں ماں ورائے عدالت زنانی ماری تے حضور میرے بارے کوئی فیصلہ کرنے لگے تے خود سوال کر دیتا حال علیہ فیدالک شیحن یا رسول اللہ حضور میں ماں ورائے عدالت زنانی ماری تو انہوں دسیاں نہیں عدالتہ تو آڑیاں حکومت تو آڑی مدینہ منورہ پچھے بغیر زنانی ماری تو کیا میں نے جواباً قتل کیتا جائے گا یا میرے کوئی دیت لئی جائے گی سونا ہے مسلمان امام الانبیاء نے بات کیا ارشاد فرمائی اب اس کے بعد کوئی آدمی غازی ممتاز کے بارے میں غلط سوچ سوچے تو اس سے بڑا زلیل کائنات میں کون ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے عمیر بن عدی تو ایک ہی سوچ سوچی لا یمتت خفیہ انزام فرمایا عمیر بن عدی میری ناموست مسلج تک قیامت تک دو بکریوں کدھی اختلاف نہیں کرن گیا جڑی اہم بلاو اٹھ کے سنگ بھسا لین گیا میرے آقا نے فرمایا میری عزت دا مسلح تا ایسا کدھی بکریوں ہی نہیں دو اختلاف کرن گیا تو جیڑا بندہ غازی ممتاز دے خلاف بول دا وہ تو بیٹو ناڑو بھی بیڑا ہے وہ تو بیٹو بھی نہیں بن دا حضور نے فرمایا بکری بھی کدھی اختلاف نہیں کرے گی اگلی بات تھی ہونڈ سنو غازی ممتاز جیل دے قابل ہے یا زیارت دے قابل ہے فتوہ رسول اللہ دا نا نا اسی نہیں کہنے میں اسی دے کہنے ہی نہیں فتوہ رسول اللہ دا حضور نے کیا فرمایا فرمایا فَقَالَ اِذَا اَحْبَبْتُمْ اَن تَنْزُرُوا الْا رَجُلٍ نَصَرَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ فَانْزُرُوا الْا عُمَرِ ابنِ عَدِي فرماو میرے غلاموں جو آدمی ایسے آدمی کی زیارت کرنا چاہتا ہے جس نے اللہ رسول کی مدد کی ہے مَا وَرَائِ عَدَالَت اِذَا اَحْبَبْتُمْ فَانْزُرُوا الْا رَجُلٍ نَصَرَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ فرمایا اگر ایسے آدمی کی زیارت کرنا چاہتے ہو کہ جس نے اللہ رسول کو بتائے بغیر عدالت سے پوچھے بغیر کسی کو بتائے بغیر عدالتیں لگی ہوئی ہیں میری عدالتیں ہیں لیکن مَا وَرَائِ عَدَالَت جس نے اللہ رسول کی مدد کی ہے فَانْزُرُوا الْا عُمَرِ ابنِ عَدِي فرمایا عمیر بن عدی کی زیارت کرو سارے لہو جی ہم اس قانون کو مانتے ہیں جسٹس افتخار چودری صاحب ہم اس قانون کو مانتے ہیں اس قانون کے علاوہ جو غازی کو سزا دیتا ہے قانون ہم اس پر تھوکتے بھی نہیں ہیں ماننا تو بڑی دور کی بات تو آڑیا ٹنگا ہمیں کمی جا رہی ہیں ویڈیو میری باڑھ رہی ہے اسی تچاندے ہیں سامنے لکماری بلائے سپریم کورٹ اچھ پھر انہوں دسیے کہ تُو جی ڈاگرینزا دا قانون پڑھے آؤ ہو رہے محمد عربی دا قانون ہو رہے ہسی تک کہہ رہے ہیں بولاؤ سانو آپنی جتو عدالت دا مسئلہ آیا آپنی عزت دا جسٹس افتخار چودری صاحب دی آپنی عدالت دا مسئلہ آیا تو یوسف رضا گلانی نو بلالیا تو پھر حضرت عمر یاد آگ ہے انہوں نے کہہ جیے جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں تو یوسف رضا گلانی کیوں نہیں پیش ہو سکتا میں کہہ جی آپنی پوچھڑتے پیر آیا حضرت عمر یاد آئے جدو حضور تھی عزت کا مسئلہ سی اس ورے حضرت عمر کیوں نہیں یاد آئے اس ورے تو انہوں کیوں نہیں یاد آئے حضرت عمر کہ جدو بہرین بچے کھیڑ رہے ہیں سنونا جناب ایک پادری نو قتن کر دیتا ماورہ عدالت حضرت عمر تھی عدالت جدو مقدمہ گیا حضرت عمر نے فرمایا فرمایا تم میرے پاس آئے ہو تو میں بچوں کو سزا دوں ان بچوں کے نبی کے خلاف جب بات ہوئی تو بچے غصہ نہ کرتے اور اپنی محبت کا اظہار نہ کرتے حضرت عمر نے فیصلہ سنایا ہے عیسائیوں کو فرمایا بھاگ جاؤ عمر کی عدالت میں جانوروں کے حقوق ہیں لیکن گستاخ رسول کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں ہے بھاگ جاؤ میں کہا جناب اس ویڑے حضرت عمر تو انہوں کیوں نہیں یاد آئے آپڑی باری حضرت عمر یاد آگئے نے توجہ آخری بات میں جو کرنے لگا ہوں حضرت عمر اوئی لفظ کہہ دیتے حضرت عمر موجوداں اوئی لفظ کہہ دیتے جو آج لوگ غازی ممتاز دے بارے گلن کرنے لفظ کی کہہ دیتے حضرت عمر فرماڈ لگے انظرو الہ حاضل آمل لزی تشدد فی تاعت اللہ حضرت عمر فرماڈ لگے انہیں کتنا تشدد کیتا ہے کتنی انتہا پسندی کی تھی کہ رسول اللہ کو پوچھے ہی نہیں حضرت عمر فرمایا دیکھو ان نابینہ انہیں کتنا تشدد کیتا ہے سنو جی رسول اللہ نے کیا بات فرمائی غازی ممتاز کو انتہا پسند متشدد ماہ ورائے عدالت بات کرنے والا کیا کہتا ہے کیا کہتے ہیں امام الانبیاء نے کیا فرمایا رسول اللہ نے کیا فرمایا حضرت عمر نے کہا اس بندے نے بڑا تشدد کیا ہے ماہ ورائے عدالت قتل کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر لا تکل العامہ ولیکنہ البصیر حضرت عمر نے فرمایا عمر تو انہو نابینہ کیا کیا ہوئے فرمایا تو انہو نابینہ کیا ہو کیا ولیکنہ البصیر اس تو وڈا کائنات جو وکھنڑا گڑا ہے سبحان اللہ ٹماتر جتنی اکھوں وانتے نامو سے رسول دا پتہ ہی نہ ہوئے ہوئے نابینہ تو امام الانبیاء فرما اس تو وڈا وکھنڑا کائنات جو کوئی نہ ہوئے نامو سے رسول دا مسئلہ اتنا وڈا ہے اس واسطے حضور دینا بیک گالنے تھے نال تاریخی کو اور کر جمع تو انہو پتہ ہے نبی علیہ السلام ستائیس غزوات ایک تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے کتنے ستائیس غزوات ایک غزوہ انہو کہند ہیں جیدھے جو حضور خود تشریف لے جان سریعہ انہو کہند ہیں جیدھے جو حضور صحابہ انہو بھیجان انہ دی تعداد ہے سنتالی جیدھے حضور نے صحابہ انہو بھیجیا خود جیدھے حضور تشریف لے گئے انہ دی تعداد کتنی کتنے ہو گئے دو میں ملا کے بہتر ہو گئے بہتر سنتالی اور ستائی کتنے ہوئے بہتر چورتر چورتر جنگہ ہو گئی یہاں انہو بھیج کل صحابہ پتہ ہے کتنے شہید ہوئے دو سو اناٹھ دو سو اٹھ ایک گھٹ سٹھ جنگ یمامہ آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بھی سیاسی ناموس رسول کے مسئلے کو نہیں جی ہم تو بات ہی ایسی نہیں کرتے میں کہا تو کروڑ واری درود پڑھ تیرے موہ دے مارے آ جائے گا تو کروڑ واری ناتا پڑھ جتے ویچ رسول اللہ دی ناموس دی گل کوئی نہ ہوئے نا تو اورے کر بخاری شریف جات میں ایک نات خان دی نات بھی سنا جاہوا غزوہ خیبر دی طرف جان دے ہیں نات کےڑی پڑی حضرت عامر بن نکوہ نے تاکہ تو انہو پتہ چلے بھئی نات خان کہن دے کنوں نا چٹا پکنا نہیں پانچ کسام دے جناب ٹوپیاں دے پانچ کسام دے پگڑیاں بننا رہا نات خان نہیں ہوں دا نات خان ہے ہوں دا بابا جی جا رہے کتے جا رہے بھلا غزوہ خیبر والا غزوہ اے جا رہے اے بیکھو اے ہوتے لکھیا امام بخاری انوانی غزوہ خیبر بنیا رات دویڑا صحابہ نو نہیں دانی شروع ہوئی حضرت عامر بن نکوہ اے نکوہ اے نا دی آواز بھی بڑی دھڑلے آ رہی سانو مال روڑ تے نات خان کدی نہیں کوئی نظر آئے جدو غازی ممتاز دا مسئلہ ہوئے ویسے سٹے جاؤں تے جناب مٹ دے کوئی نہیں پانچ مٹ کے لیے مجھے بھی دے میں کہے جناب اے تھے نات پڑنے دی سا ہی چاستان دی تے آئی کورٹ دے سامنے آسو گیس چل رہے ہوں اتھے نات پڑن دا کیوں نہیں مزان دا اے ذرا دیکھو اے بابا جی نات خان بھی ہیں تے نات جاوی رہے غزوہ خیبر وال تے صحابہ کیا بابا کوئی نات سنا نات ذرا سنو کی پڑی اے بخاری بیت موجود ہے نات کی یہ ہے آپ نے چونکہ ترنم نہ پڑی دے میں بھی ترنم نہ پڑنا اے نات آپ پڑھ رہے اے دا مانا کے وے اللہ کے نام سے شروع اللہم اللہ کے نام سے شروع اللہم لولان تمہت دینا جے حضور تسینا ہوں دے تے اسی مسلمان کتوں ہوں دے وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا سَلْلَيْنَا جے حضور تسینا ہوں دے تے اسی زکاةہ کتوں دیڑیاں سن دے نمازہ کتوں پڑھ دیاں سن فَغْفِرْفِدَانْ لَكَمَابْ کَائِنَا سارے آئی اممہ نے اعلیٰ حضرت بریلویتہ کی تھی تشریح شیر دیکھئے کی تھی فَغْفِرْفِدَانْ لَكَسُنَا اے مسلمان اسی جناب میں مولوی خادم پیر مکی دو جمعے پڑھا کے صویر جامع نظامی دو سبق پڑھا کے سمجھنا میں دین دعاق ادا کر دیتے میرے شاگرد بڑے ہو گئے اب مجھے ضرورت نہیں ہے صحابی رسول سارے صحابہ حتھتے جانا رکھ کے جا رہے فَغْفِرْفِدَانْ لَكَ مَا اب کہنا دا مانا کے وے سارے محدثین نے مانا کیتا ہے اغفر لنا تک سیرنا بحقے کا ونسرے کا یا رسول اللہ اسی ہونوی جانا دین جا رہے ہیں جے تو آڑے حق اچھ کوئی کمی ہوئی یا تو آڑی مدد اچھ کوئی کمی ہوئی دے ماف کر دینا ساں جانا حد تیرے جا رہے ہیں پھر اے دعا مانگ دے جا رہے ہیں حضور ماف کر دینا لیکن ہم جدو تک زندہ ہاں تو آڑے تے جانا دین دے رہن گا تے حضور ساڑے ویچ کوئی کمال نہیں ساڑے تے اتمنان نازل کرنا دعا مانگ دے رہنا تے حضور جدو کافرہ نا مٹھ بیڑ ہوئے تے سانو جناب ثابت قدم رکھنا نسیے کوئی نہ تے حضور کافرہ نے جدو ساڑے تے دباؤ پایا آسیا انکار کر دیتا ایسا کہ ہٹا ہے پرے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو کا دو تے حضور نے پتا ہے جو دو نات سنی سانو یہ تے کہنے جی مولانا صاحب اے نات پڑھن دا کوئی ٹیم ہوتا ویسے واوی ہیں دے ویسے مسیطہ نے باہر لکھ دیتا فلا تدو ما اللہ یا حدا اللہ کے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارنا انہاں نبی نے بھی غیر اللہ بڑھا چھوڑے انہاں مسیطہ باہر لکھ دیتا اے تے نات کوئی نہیں ہوتی اے تے یا رسول اللہ نہیں پڑھے جانا انہاں تے جگڑے ہی بھوکا چھوڑے ہیں کہنے جی مولی صاحب کوئی ٹیم ہوتا نات تھا میں آکا جیدی رات دا ویڑا ہے صحابی نات پڑھ رہے ہیں رسول اللہ نے آواز سنی حضور نے فرمایا من حاضر سائے کو حضور نے پچھایا کونے جنہ نات پڑھنے آڑا کالو آمیر بن العقوی انہاں عرض کیتی حضور عامر بن العقوی کالا یرحمہ اللہ حضور نے فرمایا اوہ دیتے اللہ رحم کرے میں آکھا جیدی رات دا ویڑا بھی ہے حضور نے یہ نہیں فرمایا لوگوں کے نیند میں خلل ڈاڑ رہے ہو نات ادی راتی پڑھی جائے تھے حضور دعا دے دیں کی دے دیں اہل سنت بڑی دلیرینا حضور دا ملاد منا کسنا اینج گھٹ گھٹ کے نہیں اینج کر کے اے تو اڑی سستی اندھی وجہ تو ملاد شریف تے جلوس تے فیرنگ ہوئی اینج بھی کتی ہویا جارا ملاد جلوس تے جھوندہ کے وے حضور آگئے مولا یا صلی و صلیم دائمان ابعدہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جب پاکستان ملاد تے جلوس تے بھی فیرنگ ہو جائے دس اوٹ بچے کی اہل سنت دا کوئی بچی گا لے اٹھو دلے رو وہ بارہ ربیو لول شریف آوے تے امیر سننی تے امیران ہوتا جناب غلوے تے ککڑ پکا کے لوگا نو کھوان اتنا امیر ہووے تے غریبا نو سوٹ ونڈے جیڑا بھی کوئی پچھے ہوئے کیوں میں نو سوٹ ونڈ رہا انہیں کہتے ہیں نو پتہ نہیں آج حضور آگئے تے جیڑے غریب سننی ہیں نا اتنا مریا کوئی بھی سننی نہیں ہوں دا او جناب ٹافی ہیں دے پیکٹ لے کہ دے گلی کھڑے ہو جان جیڑا بچہ بڑھا گزرے انہوں دو دو ٹافیاں دے ہو وہ پچھوئے کیوں مان رہا انہوں کہتے ہیں نو پتہ نہیں آج حضور آگئے سننی اینج سینہ چاڑ کر کے حضور دمیلاد منان بس میری گفتگو ختم ہو گئی رہے گا یوں ہی ان کا اینج تا نہیں نا غازی ممتاز دی اڈیالہ جیل نہ روحانی طور کے آواز ٹکرائے اے تے اجے راوی دریاوی کر آسنی کی تے انہیں ول کر کے نعرہ لاؤ پنڈی پہنچے پھر پنڈی والوں دائیں طرف اڈیالہ جیلے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا اچھے جیلم پہنچی آگے گجر خان اگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا ہون اڈیالہ جیل وال موڑو پنڈی پہنچ گئی رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے وافر دعوان